اور اس وقت ایک بڑی خبر آ رہی ہے وہ خبر بی جے پی کی طرف سے مختار عباس نخوی نے سنگیت دیے ہیں کہ جلد لوگ سبھا چناف ہو جائیں گے اسی سال ہو سکتے ہیں لوگ سبھا کے چناف اور مارچ میں بی جے پی کارکارنی کی بیٹک بھی ہوگی شندہ کے بیان کے بعد نخوی بولے تھے اور یہ کہا انہوں نے کہ کانگریس مافی نہیں اگر مانتی ہے تو پھر پردیشن ہوگا پردان منطری گھر کے بہار ہوگا پردیشن کیا کچھ کہا مختار عباس نخوی نے سنی نشی طور سے اگر انہوں نے معافی نہیں مانگی اگر انہوں نے یہ بات اسپسٹ نہیں کی جس ان کے بیان کا سواگت آتنگوادیوں نے کیا ہے تو ہم زبردست پردان منطری کے نواز پر زبردست اندولن کریں گے سن ست ستر سے پہلے ہم زبردست ویروت پردیشن کریں گے اور ہم مانگ کریں گے کہ شندے صاحب مافی مانگے کانگریس پارٹی مافی مانگے سرکار مافی مانگے اور اگر مافی نہیں مانگتی تو ہم اس کے اندولن کو سن ست سے لے کے سنتیں جاری رکھیں گے بھارتی انتہ پارٹی کی راشتری پرشد راشتری کارسمیتی کی بیٹھٹ مارچ کے پہلے سفتہ میں دلی میں ہونے کی یوجنہ بن رہی ہے اور اس میں نشی طور سے جو آنے والے چناؤں ہیں ویدان صباحوں کے اور ہو سکتا ہے لوگ صباح کا چناؤں بھی اسی ورش ہو جائے اس کے ساتھ ہی ساتھ دیش کے سامنے جو آرتیک راجنیتیک ساماجیک تمام طرح کی چناؤتیاں ہیں ان تمام چناؤتیوں پر وستار سے چچا کریں گے ہم ہو سکتا ہے کہ لوگ صباح چناؤں بھی اسی سال ہو جائیں یہ کہنا ہے مختار عباس نقوی کا لیکن اب یہاں پر بات کرتے ہیں کانگریس کے پروکٹر شکیل احمد کی جنہوں نے نریندر موڈی پر ٹویٹ کیا ہے موڈی کہتے ہیں کہ گجرات کا نمک سب نے کھایا ہے پرنتو نمک کھا کر بھی موڈی نے گجرات کا ہی خون بہایا ہے یہ کانگریس کے پروکٹر شکیل احمد نے موڈی پر ٹویٹ کیا ہے لیکن شکیل احمد کے اس ٹویٹ پر مختار عباس نقوی کیا پلٹوار کرتے ہیں سنید لیکن کانگریس پارٹی ڈیفیمیشن پولٹکس کی ہسٹی شیٹر پارٹی ہے وہ ڈیفیمیشن پولٹکس پر وشواس کرتے ہیں ہم ڈیولپمنٹ پولٹکس پر ہم کہتے ہیں کہ سب کا ساتھ سب کا وکاس وہ کہتے ہیں میرا ہاتھ میرا وکاس ہے تو یہ ہمارے اور ان میں فرق ہے اس لیے آج جب ڈیولپمنٹ کی پولٹکس ڈومینیٹ کر رہی ہے تو ان کے ڈیفیمیشن کی پولٹکس ایکسپوز ہو رہی ہے ایسے حالات میں ان کی اس طرح کی بوکھلا ہٹ اس طرح کی گھبرا ہٹ اس طرح کی جھجلا ہٹ سو بھاویک ہے اس کو کوئی برا نہیں مانتے لیکن اتنا ضرور ہے کہ کانگریس پارٹی کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ڈیفیمیشن کی پولٹکس بنام کرنے کی پولٹکس جھوٹے افواہ اور جھوٹی باتوں کی پولٹکس کا وقت ختم ہو گیا ہے اب لوگ چاہتے ہیں آپ نے کیا کیا ہے آپ کریں گے کیا